مجھے تو بال تھاگرے کے خلاب بھی بولا تو میرے باپ کا کچھ نہیں گیا اور کیا جائے گا کوئی آسمان سے ٹبکتا ہوا کوئی پھرشتہ تھوڑی تھا بال تھاگرے اس نے ہمارے نبی کو گالی دی تھی اس نے کہا تھا محمد عیاش تھا مکار تھا گیارہ گیارہ عورتیں رکھتا تھا تو ہم نے کہہ دیا تھا چواب میں گیارہ بیوی رکھنے والا اگر مکار اور عیاش تھا تو کرشن جی سولہ ہزار ایک سو آٹھ رکھے تھے وہ کیا تھے اس نے پھر تقریر میں کہا تھا اگر میں پردان منتری بن گیا تو ہرارنگ بند کر دوں گا ہرارنگ مسلمانوں کا رنگ ہے اسلامی رنگ ہے میں ہرارنگ بند کر دوں گا ہر جگہ لال رنگ کے جھنڈے کو کسریا رنگ کے جھنڈے کو لاغو کر دوں گا میں نے اس کے جواب میں کہا تھا ٹھاگرے جی لال رنگ سے اتنا پیار ہرے رنگ سے اتنی نفرت یہ نفرت کرنا چھوڑ دو کیونکہ ہرے رنگ کی سبزیاں کھا کھا کر تم زندہ ہو لال رنگ کی چیز تمہیں نصیب نہیں ہوتی ہے صرف ٹاماٹر کھاتے ہو بس اور گاجر اور چکندر کتنا کھاؤگے لال رنگ کی چیز وہ ہے جو ہمارے بہار بنگال میں کھائی جاتی ہے ہم نے کہا وہ کھانا شروع میں تو نام لیا تھا یہاں نام نہیں لوں گا مجھے ڈر لگتا ہے یہاں نام لے لوں تو کہیں یو پی کے ہونے والے چناو میں میڈیا والے اسی چیز کو اچھا لیں اور بی جے پی کو فائدہ نہ پہنچائیں ویسے بی جے پی کو ہم مسلمانوں میں بہت سے لوگ مل گئے ہیں فائدہ پہنچانے کے لیے سنتشتی کے ساتھ وہ بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم تو جیت رہے ہیں ہم تو نکل رہے ہیں کیونکہ ہمارا کام تو مسلمان ہی لوگ کر رہے ہیں میں نے اشارے میں بہت کچھ کہہ دیا ہے بہت ہی معذرت کے ساتھ اگر کسی کو برا لگا ہو تو لگتا رہے ہیں میں معافی نہیں مانگتا ہوں جرمی نہیں کیا تو معافی کیوں مانگو میں نے کوئی غلطی نہیں کی بول کر اس لیے معافی مانگنے کا سوال ہی پیتا نہیں ہوتا ہے تجھے برا لگا ہے تو یہ تیری بیچار دھارہ ہے اپنے بیچار دھارہ کو آگے بڑھا اور سوچ اور سمجھ یہ سوچتے اور سمجھنے کی چیز ہے اتمنان کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے بی جے پی کہ ہمارا کام تو ہو رہا ہے آپ کو اگراز کی بات بتاؤں میرے پاس یو پی کی کرسی سبھالنے والا اس کا بھیجا ہوا ایک آدمی لخنوں میں میرے پاس آیا اور مجھ سے کہتا ہے مولانا صاحب آپ یہ تو بی جے پی کا پرچار کریے اور بلینک چیک لے لیجیے جو چاہیے وہ لے لو کھل کر آئیے بی جے پی میں ہم سواگت کریں گے پورے اتر پردیش کا ہم آپ کو الف سنخیت کا دھیل سے بنا دیں گے میں نے کہا نہیں صاحب بی جے پی میں ہم نہیں جا سکتے ہیں بی جے پی میں ہم جائیں گے تو ہماری قبر کھد جائے گی تو کہنے لگا تو پھر تمہارے ایک مسلمان بھائی بھی ہیں نام سمجھ گئے نا میں نہیں لوں گا آپ کے ایک مسلمان بھائی بھی ہیں وہ لڑ رہے ہیں وہ ہم لوگوں کے بڑے ویروت پر رہتے ہیں پھر آپ اس پارٹی کا پرچار کیجئے میں نے کہا آپ کو کیوں انٹریسٹ ہے اس میں کہا کہ ان کے پرچار سے ہمیں فائدہ ہو جائے ہم نے کہا نہیں اگر میں اخلیش کا ساتھ دے دوں تو بولے اخلیش کا ساتھ دو گے یا مایوٹی کا یا کانگریز کا تو جو حال مولانا کلیم الدین کا کیا وہی حال تمہارا بھی کر دیں گے جیل میں ٹھوس دیے جاؤ گے اتنا یاد رکھنا میں وارننگ دینے آیا ہوں دھمکی دینے آیا ہوں آپ کو یا تو ہمارا ساتھ دیجئے اور ہمارا دینے سے مسلمانوں میں آپ کی چھوی خراب ہو رہی ہے تو اس پالٹی پہ چلے جائیے اور ہمارے یوگی جی کو جتنی کالی دے سکتے ہو دیجئے کیونکہ ہمیں فائدہ ہو رہا اگر اخلیش یا مایوٹی کے ساتھ گئے تو جیل میں سلا دے گئے ہم نے کہا جرم کیا کیا میں نے کیا کہتا جرم کرتا کون ہے جرم کرتا کون ہے آپ کو کوٹ میں ثابت کرنا ہے کہ ہم نے جرم نہیں کیا یہ ثابت کرنے کے لیے آپ کو دس سارے لگ جائے یہ دھمکی آئی ہے میرے پاس یا تو اس کا ساتھ دو اس کا نہیں دے رہے ہو تو اس کا ساتھ دو کھلی کتاب ہے یار کیوں مجھ سے کہلواتے ہو میں بیہار میں نہیں کہنا چاہتا ہوں بنگال میں ممتہ دیدی نے پوری اجازت دی ہے خوب بولو میں دیتا ہوں جاتا ہوں بولتا ہوں نام بھی لیتا ہوں اس لیے کہ جہاں میرے اوپر کیس ہونے کا خطرہ نہیں ہے وہاں لیتا ہوں نام بھی لیتا ہوں اپنے آپ کو بچانا بھی ضروری ہے سمجھو پہچانو غور کرو یہ دیکھو اس وقت کوئی تمہارا نہیں ہے یہ سچ ہے کوئی تمہارا نہیں ہے یہ سچ ہے لیکن یہ بھی سوچ لو کہ اس وقت ہمیں اپنے آپ کو بڑے رقصان سے بچانا ہے تو چھوٹا نقصان آپ کو کرنا پڑے گا آپ یہ سوچو کہ چھوٹا رقصان نہ نہیں آپ کے پہر میں کینسر ہوئے ڈاکٹر نے کہہ دیا پہر کارڈنا پڑے گا نہیں تو آپ کی جان جا رہی ہے اس لئے بڑا نقصان یہ ہے کہ میری جان چلی جائے بچے بچارے یتیم ہو جائیں گے اور چھوٹا نقصان یہ ہے کہ ہمارا پیر کر جائے لیکن بچے تو ہمارے سامنے رہیں گے تو بڑے نقصان سے بچنے کے لئے چھوٹا نقصان کر دو یعنی اپنا پیر کڑا کے اپنی جان بچا لو یہی اقل مندی ہے یہی اقل مندی ہے یہ دیکھ لو اس وقت کی ہمارا بڑا نقصان کس میں اور چھوٹا نقصان کس میں یہ دیکھنا پڑے گا تمہیں ہماری بیوی کو بچہ ہو رہا ہے ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ آپ کی بیوی یا آپ کے بچے میں سے میں کسی ایک کو بچا سکتا ہوں جرجی اس کو بچہ بھی پیارا ہے جرجی اس کو بیوی بھی پیاری ہے لیکن دونوں میں سے ایک بچے گا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کر کہہ دیا بیوی کو بچا لو بیوی رہے گی تو بچے تو بات میں اور بھی آ جائیں گے اگر بچہ جا رہا تو جانے دو عقل مندی یہی ہے ورنہ دونوں مارے جانے ہیں تو میرے پیارے ساتھیوں بڑے نقصان سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے چھوٹا نقصان کرنا پڑے تو کر دو اسلام کے اصولوں پر آ جاؤ اسلام کے ذاتوں کو پکڑو چندے کا اعلان ہونا دو یہی چیزیں کامیابی کی دلیل ہے میں اعلان نہیں کروں گا میں بیٹھوں گا نہیں میں آپ سے روپیہ لینے کے لیے یہاں پر بیٹھ کر انتظار نہیں کروں گا یاد رکھو ایک مثال دے کے جا رہا ہوں بیہار والوں خوش نصیب ہو بنگال والوں خوش نصیب ہو کہ تمہارے ہاں مدرسوں پر کوئی پابندی نہیں ہے سرکاری اسکولوں میں تم پڑھا رہے ہو مدرسے کھلے ہیں بنگال میں کھلی اجازت ہے ہم یوپی والوں سے پوچھو ہمارے مدرسے بند کیے جا رہے ہیں مدرسوں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں مدرسے کی استاذوں پر نظریں رکھی جا رہی ہیں سی سی ٹی بھی کیمرے لگائی جا رہے ہیں ہمارے یوپی کے مدارس کو بند کرنے کی پلاننگ ہو رہی ہے یاد رکھنا اگر یہ مدرسے جو آپ لوگوں کے اسی چندے سے چلتے ہیں اللہ نہ کرے کہ یوپی والا باہول آپ کے ہاں آ جائے یہ مدرسے اگر بند ہو گئے تو کوئی پھر علیم یا ندوی جیسی شخصیت پیدا نہیں ہوگی پھر کوئی احسان الہی زہین جیسی شخصیت پیدا نہیں ہوگی کوئی اپنے تیمیہ اور اپنے قیم بن کر نہیں نکلے گا یاد رکھنا کوئی پھر ابو حنیفہ اور امام شاہ فریر امام مالک اور امام حمد ابن حنبل بن کر نہیں نکلے گا آپ چاہتے ہیں کہ دین باقی رہے آپ چاہتے ہیں کہ اسلام باقی رہے تو ان مدرسوں کی حفاظت کرو روپیوں سے پیسوں سے دولت سے آپ دیجئے اور ان مدرسوں کو زندہ رکھئے میں نے بہت کچھ کہہ دیا ہے اور ایک بات بتا دو اللہ کی رہمیں دینے سے کم نہیں ہوتا ہے اللہ کی قسم نہیں ہوتا ہے مثال دے دوں ایک کتیہ کتنے بچے پیدا کرتی ہے چار پانچ چھے کبھی کبھی بارہ بارہ بچے بھی پیدا کر دیتی ہے کتیہ لیکن آپ دیکھیں جی ایک کتیہ پانچ چھے دس بچے پیدا کرتی ہے لیکن راستے میں جائیے کتے اور کتیوں کی تعداد آپ کو بہت کم دیکھے گی کیوں بس سڑک میں کوئی اس ٹرک سے مر گیا کوئی اس بس سے مر گیا کوئی اس سے مر گیا بہت کم ایک کتیہ دس بارہ بچے دیتی لیکن تعداد کتوں کی بہت کم ہے اور ایک بکری کو دیکھ لو دو ہی بچے دیتی ہے بہت کم ہے جو تین دیں ایک یا دو دو یا ایک اس سال بھارت کے پیتیس کروڑ مسلمانوں میں اگر ایک کروڑ بھی قربانی ہوئی اور ایک کروڑ جانوروں کو زبا کر دیا جائے اگلی سال قربانی کا مہینہ آتا ہے تو آپ دیکھ لیجئے کہ ایک کروڑ کی تعداد پھر سے تیار ہو جاتی ہے کیوں کیوں ایک بگری صرف دو یا ایک بچہ دیتی ہے لیکن اور روزانہ کتنے زبا کیے جا رہے ہیں اور ہم لوگ ان کا گوشت کھا رہے ہیں ذرا تصور کیا آپ نے جو جانور اللہ کی رحمے جتنے زبا کیے جا رہے ہیں دوسرے سال اس سے زیادہ پیدا ہو رہے ہیں سعودیہ میں چلے جاؤ پچاس پچاس لاکھ حاجی لوگ ہج کے میدان میں اور ہر حاجی وہاں اپنی طرف سے ایک قربانی تو دیتا ہی دیتا ہے پچاس لاکھ حاجی کا مطلب پچاس لاکھ جانور ایک سال قربان ہوئے دوسرے سال پچاس لاکھ پھر اسی سعودیہ کی سرزبین پر پہنچ گئے جو چیز اللہ کی رحمے جتنا کٹتی ہے جتنا خرچ ہوتی ہے وہ بڑھتی ہے میرے بھائیو آپ اللہ کی رحمے جتنا دوگے بڑھے گا اضافہ ہوگا آپ کے گھروں میں برکت ہوگی اور جتنا صحت کے رکھو گے بچاؤ گے تو کبھی آپ کے بچے کی بیماری میں چلا جائے گا کبھی کسی کو کینسر ہو جائے گا کبھی کسی کی کڈنی خراب ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں وصول کر لے گا اتنا یاد رکھئے یہ صدقہ و خیرات آنے والی بلاؤں کو ٹال دیتی ہیں آنے والی بلاؤں کو دور کر دیتی ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا تقدیر میں ساری چیز لکھی جا چکی ہے اگر تقدیر میں لکھی ہوئی کسی مسئیبت کو انگر تم دور کرنا چاہتے ہو تو تم صدقہ و خیرات کرو کیونکہ صدقہ و خیرات آنے والی مسئیبتوں پر روگ لگا دیتی ہیں میرے بھائیو دنیا میں یہی صدقہ و خیرات کر جائیے تاکہ اگر ہماری موت ایکسیڈنٹ سے لکھی ہے تو صدقہ ہمارے اس ایکسیڈنٹ کو ٹال دے اب آپ کہو گے کہ تقدیر میں تو سب لکھا ہے ہماری موت جب تو تقدیر میں یہ بھی لکھا ہوتا ہے کس آدمی کی موت ایکسیڈنٹ سے لکھی ہے لیکن ایک مہینہ پہلے یہ صدقہ و خیرات کرے گا اور ہم اس کی موت کو ٹال دیں گے یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے میرے بھائیو اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جائیے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت و عبرو کو سمجھے چلیے دو بچ کر دس منٹ ہو چکے ہماری کھڑی میں میرے بھائیو میں نے دس منٹ پھر بھی زیادہ لے لی ہے آپ کا پھر بھی آپ کو دیکھ کر تھوڑا سا رہب آگے ہیں ہمیں میں چاہتا ہوں کہ دس منٹ اور بیٹھ جاؤں آپ کے پاس اور اس بیٹھ کے میں انتظار کر لوں آپ نے جس طریقے سے چندہ کرنا چاہیے اور ہونا چاہیے ہوتا نہیں دیا میری ان مثالوں کے بعد صدقہ اور خیرات کی بات کہہ دینے کے بعد صدقہ اور خیرات سے مال بڑھتا ہے یہ کہہ دینے کے بعد چلیے میں دس منٹ کا ٹائم آپ کو اور دیتا ہوں اور اس کے بعد پھر میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ اب میرے کم سننے ہی پر آج اقتفاہ کیجئے زندگی رہی تو پھر کبھی بلائیے گا اور انشاءاللہ منیجمنٹ اور ٹائم کے مطابق تو میرے بھائیوں یہ چیز آپ کے سامنے میں نے رکھ دیتا ہے